اپنی ان سلائیڈز میں ہم اس وقت سٹینڈرڈ پرپریشنز کو ڈسکس کریں گے سٹینڈرڈ پرپریشنز سے مراد ہمارے مختلف قسم کی کنسنٹریشن ویلیوز ہیں مولارٹی، مولارٹی، نومالٹی، ویٹ پرسنٹ یا والیم پرسنٹ یا پارٹس پر ملین، پارٹس پر بلین وغیرہ یہ تمام وہ کنسنٹریشن یونٹس ہیں جس میں ہم اپنے سٹینڈرڈز کو پرپیر کرتے ہیں کسی بھی چیز کو سٹینڈر پرپریشنز سے پہلے ہمیں ویئنگ کی ضرورت ہوتی ہے نومالی، لیوارٹی کے اندر دو قسم کے ویئنگ بیلنسز استعمال ہوتے ہیں ایک کو ہم ٹاپ لوڈنگ بیلنس کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم انیلیٹیکل بیلنس کہتے ہیں عام طور پر ٹاپ لوڈنگ بیلنس کی پرسیئن نسبتاً کم ہوتی ہے جو پوائنٹ کے بعد دو زیروز شو کر رہا ہوتا ہے اور انیلیٹیکل بیلنس نومالی پوائنٹ کے بعد چار زیروز بھی شو کرتے ہیں یعنی ہم انیلیٹیکل بیلنس کے ذریعے منیمم ویلیو جو ریڈیبل پوائنٹس ہیں وہ عام طور پر پوائنٹ ون گرام تک لے سکتے ہیں لیبارٹی میں یوز ہونے والے کچھ والیومیٹک اپریٹس جیسے یہ بیکر ہے لیکن یہ بیکر کسی کیلکولیشن کے لیے یا والیوم لینے کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے اس پر گریجویشن تو ہے جو رف گریجویشن ہے یہ والیومیٹک اپریٹس یہ والیومیٹک فلاسک ہے اس میجرنگ فلاسک کے ذریعے اگر ہمیں والیوم لینا ہو تو اگزیکٹ والیوم لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں مولیریٹی کے لیے ہم سلوشن کو ایک خاص کنسنٹریشن تک ریس کرتے ہیں یا ایک 1000 ایمل یا 500 ایمل کا سلوشن پرپیر کرتے ہیں جس کے لیے ہم اس والیومیٹک فلاسک کو استعمال کرتے ہیں مولارٹی سے مراد مولز آف سلیوٹ پر لیٹر آف سلیوشن ہے مولز آف سلیوٹ کو یہاں پہ منشن کیا گیا ہے کہ میس آف اننون ڈیوائیڈ بائی مولر میس پر اگزمپل اگر آپ چالیس گرام سوڈیم ہیڈ اکسائیڈ کریں اور چالیس ہی اس کا مولکلر میس بھی ہے تو یہ ایک مول بنے گا یعنی چالیس گرام آف سوڈیم ہیڈ اکسائیڈ is one مول آف سوڈیم ہیڈ اکسائیڈ اور اگر ہم چالیس گرام سوڈیم ہیڈ اکسائیڈ کا ایک لیٹر آف سلیوشن کے اندر ایک لیٹر آف وارٹر میں ڈیزولو کریں تو یہ ایک مولر سلیوشن بنے گا چالیس کی بجائے اگر چار گرام سوڈیم ہیڈ اکسائیڈ کو ایک لیٹر سلیوشن بنائے تو یہ پوائنٹ ون مولر سلیوشن بنے گا ڈیفینیشن میں یہ بات کلیر ہے کہ ہم one لیٹر آف سلیوشن کی بات کر رہے ہیں یعنی ہم چار گرام یا چالیس گرام سوڈیم ہیڈ اکسائیڈ کو پہلے ایک تھوڑے سے والیم آف وارٹر کے اندر ڈیزولو کریں گے پھر اسے والیمنٹ پلاس کے اندر شفٹ کریں گے اور والیم میک اپ کریں گے ایک لیٹر کے لیے یعنی ایک لیٹر سلیوشن الگ سے لے کر مولارٹی نہیں بنائیں گے بلکہ ایک لیٹر سلیوشن ٹوٹل پرپیر کریں گے مولارٹی اس کے مقابلے میں کلو گرام آف سولونٹ یعنی مولز اف سلیوٹ ان کلو گرام آف سولونٹ عام طور پر لیبارٹی میں تو ہم مولارٹی ہی یوز کرتے ہیں مولارٹی کے لیے جو دیفینیشن یا سلیوشن بنانے کا طریقہ ہے کہ نمبر آف مولز کو اگر سولونٹ کے کلو گرام میں ڈیزول کر لیا جائے تو اسے ہم ایک مولل سلیوشن کہیں گے پانی کا ایک کلو گرام مطلب ایک لیٹر آف سلیوشن لیکن یہاں ٹوٹل سلیوشن کی ویلیو ایک لیٹر نہیں ہوگی ایک لیٹر ہم الگ سے کسی میجرنگ سیلینڈر کے ذریعے میجرمنٹ کریں گے اور اسے اس کے اندر اپنے سلیوٹ کو ڈیزول کریں گے نارمالٹی ایک لینٹ ویٹ آف سلیوٹ پر لیٹر آف یا پر والیم آف سلیوشن یہاں بھی ہم نے ٹوٹل والیم پرپیر کرنا ہے ایک لینٹ ویٹ کی ڈیفینیشن عام طور پہ مولر میس کو اگر ہم ریپلیسیبل ہائیڈوجن سے یا ریپلیسیبل ہائیڈوکسائیڈ آئین سے ڈیوائیڈ کر دیں تو اسے ہم مولر ایک لینٹ میس کہتے ہیں سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ کے لیے یا ایچ سی ایل کے لیے ایک لینٹ میس اور مولر میس سیملر ہیں لیکن سلفیرک ایسیڈ جس میں دو ریپلیسیبل ہائیڈوجن ہیں اس کا ایک لینٹ میس مولر میس سے ہاف ہے اس طرح ایچ تھری پی او فور جس میں تین ریپلیسیبل ہائیڈوجن ہیں اس کا ایک لینٹ میس اس کے مولر میس سے تھری ٹائمز کم ہو جائے گا یعنی ڈیوائیڈ بائی تھری ایک لینٹ ویٹ آف ایک لینٹ ویٹ آف ریڈیسنگ ایجنٹ کے لیے ہم نمبر اوف الكٹرونże گینڈ بائی ون مولیکیول یا نمبر اوف الكٹرون لاسٹ بائی ون مولیکیول سے ڈیوائیڈ کریں گے مولیکل ویٹ کو جس کے ذریعے ہم ایک لینٹ ویٹ معلوم کرتے ہیں یہ فامولاز ہیں ویٹ پرسنٹیج کے لیے والیم پرسنٹیج کے لیے یا ویٹ ٹو والیم پرسنٹیج کے لیے پرسنٹیج سے سمپل مراد پر ہنڈڈ ایمل یا پر ہنڈڈ گرام ہے جب ہم ویٹ ٹو ویٹ پرسنٹیج لے رہے ہیں تو گرام آف سلیوٹ پر ہنڈڈ گرام آف سلیوشن جب ہم ویٹ جب والیم پرسنٹیج لے رہے ہیں تو پر ایمل آف سلیوٹ ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ ایمل آف سلیوشن اور اگر ویٹ ٹو والیم پرسنٹیج لے رہے ہیں تو پھر ہم گرام آف سلیوٹ کو ہنڈڈ ایمل سلوشن کے اندر لیں گے یہ ویلیوز مولر سلوشن کے مقابلے میں کہیں زیادہ ڈیلیوٹ ہو جاتی ہیں اس طرح پارٹس پر ملین یا پارٹس پر بلین کو یہاں ریپریزن کیا گیا ہے کہ ون گرام آف سلیوٹ پر ملین گرام آف سلوشن اس کالڈ پارٹس پر ملین اور پر بلین گرام آف سلوشن اس کالڈ پارٹس پر بلین بسیکلی ون کیجی ایک ہزار ایمل کے ایکولنٹ ہے یعنی ایسا یونٹس میں ایک کلو گرام پانی کے لیے ایک ہزار ایمل ہی وولیم بنتا ہے اب ایک کیجی کو آپ ریپریزن کر سکتے ہیں تھاؤزن گرام سے اور ہر گرام کو ہم ریپریزن کرتے ہیں تھاؤزن میلی گرام سے اس کا مطلب ہے کہ ون میلین میلی گرام ایکویٹ کریں گے ایک لٹر آف سلوشن کو اور اگر ہم اس کا صرف ایک ملین پارٹ لے لیں یعنی ایک میلی گرام کو تھاؤزن ایمل میں ڈیزولو کر لیں تو اسے پارٹس پر ملین کہتے ہیں یعنی ون گرام آف سلوشن پر ملین پارٹس آف سلوشن مولارٹی مولارٹی سب سے زیادہ یوز ہونے والی ٹرمز ہیں لیکن اس کو مختلف وقت میں ہم ایک کنسنٹریشن یونٹ کو دوسرے کنسنٹریشن یونٹ میں ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں چینج بھی کر کے استعمال کرتے ہیں سوڈیم ہیڈر سائٹ کے لیے اگر ہم ڈسکشن کریں تو چالیس گرام پر تھاؤزن ایمل آف سلوشن اسے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ایک مولر سلوشن بنے گا مولر سلوشن کو ہم کیپٹل ایم کے ساتھ رپریزن کرتے ہیں چالیس گرام پر تھاؤزن ایمل آف سلوشن اگر اسے ہم پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ہمیں نیچے ہنڈر چاہیے یعنی چار گرام پر ہنڈر ایمل اس کا مطلب ہے کہ تقریباً فور پرسنٹ سلوشن ایک مولر سلوشن فور پرسنٹ سلوشن کے ایکویلنٹ ہوگا چالیس گرام پر تھاؤزن ایمل واز ون مولر سلوشن چالیس گرام کو اگر ہم میلی گرام میں کنورٹ کریں تو ہر گرام کے لیے ایک ہزار میلی گرام یعنی فورٹی تھاؤزن میلی گرام پر تھاؤزن ایمل اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایک مولر سلوشن چینج ہو جانے کے بعد فورٹی تھاؤزن پی پی ایم میں کنورٹ ہو جاتا ہے پارٹس پر میلین فورٹی تھاؤزن پارٹس پر میلین اس کا مطلب ہے ایک مولر سلوشن بہت کنسنٹریٹڈ سلوشن ہے جن ایکسپیرمنٹس میں ہمیں کم کنسنٹریشن کے سلوشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم مولر سلوشن نہیں بناتے یا پرسنٹیج میں سلوشن نہیں بناتے اس کی بجائے پارٹس پر میلین یا پارٹس پر بلین میں سلوشن پرپیر کرتے ہیں ایکچولی کہاں یوز کرنا ہے ہم نے کس سلوشن کو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کنسنٹریشن کے سلوشنز بنائیں اگر ہم اٹامیک اپڈاپشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم لیٹ کی کنسنٹریشن پانی میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں جو دس پی پی ایم یا بیس پی پی ایم سے زیادہ نہیں ہوگی تو ہم اپنے سٹینڈر سلوشن بھی اسی کنسنٹریشن میں کم بنائیں گے لیکن اگر ہم اسی طرح سے اگر ہم آرسینک کو کنسنٹریشن فائنڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کنسنٹریشن دس پارٹس پر بلین میں ہوگی تو ہمیں پارٹس پر بلین لیول پر اپنے سٹینڈرز بنانے کی ضرورت ہوگی